ہمارے علاقے میں پاکستان میں اہل سنت کے لوگ کہتے ہیں کہ جیسے ہم اللہ سے مانگتے ہیں حضور سے بھی مانگ سکتے ہیں اسی کا نام تو شرک ہے کیونکہ جو اللہ کرتا ہے وہ نبی بھی کرتا ہے اور شرک کیا ہوتا ہے اللہ کے زیوہ کسی اور سے مانگنا ہی تو شرک ہے نا ادعونی اس مجھ سے مانگو اللہ کے زیوہ کسی سے مانگو وہ کفر ہے اور نہ کوئی کچھ دے سکتا ہے نبی پاک کس سے مانگتے تھے حضور پاک جب بھی دعا مانگتے ہیں کس سے مانگتے تھے مقامِ بدر میں حضور نے کس سے دعا مانگو اہد میں حضور نے کس سے دعا مانگو غضوہِ دبوق میں حضور نے کس سے دعا مانگو خیبر میں حضور نے کس سے جب حضور اللہ سے مانگ رہے ہیں تو ہم کیسے حضور سے مانگ سکتے ہیں حضرت مدینہ حرم پلانٹ میں کام کرتا ہوں اب یہاں سے جانے کا ارادہ ہے دل کو سکون نہیں ملتا اچھی بات ہے آپ کے عبان کی رشانی ہے کہ آپ کو مکہ اور مدینہ کی یاد ستا رہی ہے یہی تو ہمارے محفظ فرماتے ہیں نا کہ یہاں مستقل نہ رہو اپنے ملکوں میں رہو یہاں کی یاد تو والے ساتھ ہے یہ نہ ہو یہ رہو یہاں اور یاد اپنے وطن کو کرو صفا مروہ کے چار چکر لگا کر میرا پاؤں زخمی ہو گیا آپ پورا نہیں کر سکا دم نہیں پڑا لیکن پھر رہو تین چکر پورے کرو کیونکہ جو زائد چکر رہو جائیں تو دم صرف تو بچ گئے لیکن تین چکر پورے کریں جا کر